ظلم کا نظام جو موجود ہے اس پر کوئی پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج بھی آپ اخبار پڑھیں گے اور اگر الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک مرتبہ پھر پارٹیوں میں ذاتیات والی جو اور مفادات والی سیاست ہے وہ پھر سے سرگرم ہو گئی ہے اور کسی کو کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے کسی کو اپنی پارٹی کے لیے کوئی سیٹیں حاصل کرنی ہے جو وہ نہیں جیس سکا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی جتا دیا جائے اور جوڑ توڑ کا یہ عمل ایک مرتبہ پھر تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کچھ وقفے کے لیے کچھ لوگ جدا ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے مل کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہتا ہے بجلی کے بل بم بن کر گر رہے ہوتے ہیں گیس کا بہران سامنے کھڑا ہوا ہے آئندہ چند مہینوں میں اور تنخدار طبقے سے آپ ٹیکس پر ٹیکس لگا کر پیسے لیے چلے جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو چاہے حکومت میں ہو یا پوزیشن ان جنون ایشیوز پر بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس کے پاس جب حکومت آتی ہے تو وہ اسی مراتی آفتہ طبقے کو ہی فیسیلٹیٹ کرتا ہے اگر آپ صرف آئی پی پیز کو ہی دیکھ لیں کہ جس میں دو ٹیلین روپیز یعنی دو ہزارہ رب روپے سے زائد ہم ادا کریں گے کیپیسٹی پیمنٹ یا جو بجلی جو بنے گی نہیں اس کے پیسے ادا کریں گے تو ان آئی پی پیز کو بنانے والے اور ان کو چلانے والوں میں یہ ساری جماعتیں شامل ہیں اور یہ دور انیس سو چورانوے سے شروع ہوا بلکہ انیس سو اٹھاسی سے پر بات ہونا شروع ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی پھر نون لیگ غاف لیگ اور پھر نون لیگ پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی سب نے نئی نئی آئی پی پیز بنائیں اور سب نے وہ معاہدے کیے کہ جس معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کو رو رہے تھے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے جو ہمارے ایکانومیسٹ ہیں انہوں نے ایک موقع اخبار میں یہ مضمون لکھا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ میں تو ہم جو رقم دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو انکم ٹیکس کی مدد میں بھی چھوڑ دی گئی ہے اور ساری پارٹیوں نے یہ چھوڑ دی ہے کیا نون لیگ کیا قاف لیگ کیا پیپس پارٹی اور کیا پی ٹی آئی انہوں نے سب کو انکم ٹیکس میں چھوڑ دی ہے بلکہ دوہزار سترہ اٹھارہ سے تو انہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ پہلے یہ انکم ٹیکس کی جو چھوڑ تھی وہ کاغذوں میں لکھی ہوئی آتی تھی اب پچھلے چھ سات سال سے انہوں نے اس کو مرش کر دی آئے اور بہت ساری چیزوں میں اب آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے کہ ان کو کتنے پیسوں کی چھوڑ دی گئی ہے جہاں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے سلیب ختم نہیں کر سکتے وہاں پر ان چند خاندانوں کو یہ حکومتیں نواز رہی ہیں اور ان کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی مل رہی ہے یہ چنے پلانٹ انہوں نے لگائے ان کی اکثریت اکثریت اپنے پیسے پورے کر چکی ہے بلکہ تین تین چار چار گنا زیادہ اپنی انویسمنٹ سے زیادہ یہ پیسے لے چکے ہیں اور اس کے باوجود ہی ہم پر مسلط ہیں جو سب سے پہلے پانچ آئی پی پیز بنی تھی اس میں سے چار کے معاہدے ختم ہو گئے تھے لیکن پانچوں کے معاہدے ختم ہو گئے تھے اور صرف جو ہے وہ ایک کو آگے پیچھے کیا اور باقی ساری ہم پر مسلط رہی تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو قابل عمل نہیں ہے جن کے معاہدے پورے ہو گئے انہیں فارق کریں جن کے پلانٹ بہت سیدھا ہے ان کو ختم کریں جو جنہوں نے جھوڑ بول کر معاہدے کیے معاہدے کرنے والوں کو بھی پکڑو اور جن سے ہوا ہے ان کو بھی پکڑو اسی لئے ہم فائرنزک آرڈٹ کی بات کرتے ہیں لیکن چونکہ اس پورے عمل میں سارے شریک جرم ہیں اس لئے کوئی بھی سامنے آ کر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے نہ کسی میں اخلاقی جرت ہے اور نہ ان کے کرتوت اس قابل ہیں کہ وہ قوم کے سامنے آ کر بتائیں کہ یہ آئی پی پیس کے نام پر جو ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کے اوپر اس پر ان کا کیا کردار ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے جنون نشو پر صرف جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور ہم اس کا پیچھا کریں گے ہم نے جو دھرنا دیا اس دھرنے کے بعد ہم گھر نہیں بیٹھیں لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ بھی معمول کا کوئی دھرنا تھا دھرنے کے بعد سترہ دن ہو گئے تو ہمارے کاؤنڈاؤن میں اب اٹھائیس دن رہ گئے اور میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کی جو بھی اتحادی ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سے چھوڑیں گے نہیں اور یہ صرف جو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ چودہ روپے فی یونٹ دو مہینے کے لیے کم کیے ہیں یہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے پینٹ ہے یہ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر شریف خاندان کی آئی پی پیز اور شریف خاندان کے منظور نظر قریب ترین لوگوں کی آئی پی پیز اگر صرف ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ایک سال کے لیے یہ روکیں تو پاکستان بھر کی بجلی اس سے کہیں زیادہ سستی ہو سکتی ہے صرف شریف خاندان کی آئی پی پیز اور وہ بھی صحیح طریقے سے بتایا جائے کہ جو امپورٹنٹ کول اور آئل کے اوپر شو کیا جا رہا ہے گنے کی پھوک پر اگر آئی پی پی چل رہی ہیں تو یہ بھی تو ایک ڈیفرنس ہے نا یہ بھی پاکستان کا بچہ بچہ ادا کرتا ہے پھر یہ آ کر بادشاہ سلامت بن کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہیں وہ چودہ روپے کم کر دیئے آپ یہ بتاؤ کتنے روپے کھائے ہیں آپ نے اب تک کتنا پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے آپ نے چند پسندیدہ لوگوں کے ساتھ مل کر اور ابھی بھی یہ فراڈ چل رہا ہے اس لیے ہمیں پورے پاکستان میں کمی چاہیے اور بجلی کی لاغت کے مطابق بجلی کی قیمت چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ احسان کر کے بس ہم نے اتنے عرب روپے نکال لیے وہ سارے عرب روپے ہمیں دیجئے جو آپ کے پیسٹی پیمنٹ کے نام پر اپنی فیملی اور اپنی پسندیدہ ترین لوگوں کو کے آئی پی پیز کے نام پر ہم سے لوٹ رہے ہیں اسی طرح سے جو تنخدار لوگوں کے ٹیکس کی باتیں میں نے آپ کو بتایا کہ آئی پی پیز نے جو دوہزار سترہ اٹھارہ تک کی رپورٹ تھی ون پوائنٹ ٹو ٹریلین روپیز ان کو صرف انکم ٹیکس کی مد میں چھوڑ دی گئی بارہ سو اور اس وقت اور اس کے بعد سے انہوں نے بتا نہیں چھوڑ دیا یہ اس سے ڈبل ٹرپل ہو چکا ہوگا اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہوگا یعنی ہزاروں عرب روپے صرف انکم ٹیکس ایگزمشن میں چالیس خاندانوں کو اگر آپ نے چھوڑ دی ہیں اور پاکستان کے عام تنخدار لوگوں کو آپ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں عام لوگوں کے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کے بھیجتے ہیں گیس میں ٹیکس لگا کے بھیجتے ہیں پیٹرول پہ لیوی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ظالم اور مطروخ قسم کا عمل ہے جو یہ حکمران کر رہے ہیں اس لیے ہم اس طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ملگیر ہڑتا لگی ہمارے تمام کارکنان رابطے میں ہیں تاجروں سے سنتکاروں سے اور لوگوں سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ حکمران طبقے نے ہماری پوری معیشت کا پیہ جام کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارے لیے راستے بند کی ہوئے ہیں ہمارے نوجوانوں کو یہ مایوس کر رہے ہیں اور اگر ہم اپنی پرامن سیاسی مزاہمت سے اور جد و جوت سے یہ میسج نہیں دیں گے کہ پوری قوم متحد ہے تو پھر یہ مزید لوٹیں گے مزید کھائیں گے اس لیے اٹھائیس تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں شاندار ارتال ہوگی شٹڑڈاؤن ہوگا اور تاجر تنظیموں نے جو اعلان کیا وہ بھی اٹھائیس تاریخ کا ہے ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں